مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضان رمضان فیضان رمضان مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قبوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعرائے پڑوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و صحابکہ یا نور مصررت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پریرن جغم کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا 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 تھا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعامنا وسطانا وجاعلنا مسلمین اللہم اتعامنا وسطانا من سطانی اللہم بارک لنا فيه واتعامنا خیرم منہم الحمدللہ اللہ خوبا اشباعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہ اتعامنا حدہ ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم جولد ولم یکن لفوک فوان احد بسم اللہ الرحمن الرشیم لئیلا فقریش نیلا فهم رحلت الشتائی والصویف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِتِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَلْسِ صَلُّوا عِلَى الْعُبِيْبِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ صَلُّوا عِلَى الْعُبِيْبِ صَلُّوا عِلَى الْعُبِيْبِ اپنے غم یا شہے انبیاء دیجئے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے چاک سینہ شہے دو سرا دیجئے قلب بے چین یا موہ سفا دیجئے قلب بے چین یا مستفی دیجئے قلب بے چین یا موہ جیئے مجھ کو آقا مدینے بلانی جیئے بلانی جیئے مجھ کو آقا مدینے بلانی جیئے اور مہمان اور مہمان اپنا بلانی جیئے میرا سینہ مدینہ بلانی جیئے بلانی جیئے میری یا حبیبِ خدا عشق باراک ہو جائے مجھ کو عطا مدینہ عشق باراک ہو جائے مجھ کو عطا ہزتو پیلے بلانو عویت ورزا آنسووں کا خزانہ شہ دیجئے ہزتو پیلے بلانو عویت نماز تراویح کے بعد امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ اللہزین استفاء اما بعد فارعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ وعیمان الرحیم ہم تمام ہولینڈ کے مسلمان اس لحاظ سے نحید خوش نصیب ہیں کہ امیر آل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان سے ہولینڈ بھی دعوت اسلامی کے سبز پرچم تلے اپنی جد و جہد اپنی کوششیں اور اپنی مسائی نہای ایک احسن طریقے پر الحمدللہ عدا کر رہا ہے ہمارے جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کی بے حد محنتیں اور مشقتیں قابل دید ہیں رب تبارک و تعالی ان سب کی ہم سب کی مسائی کو کوششوں کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے اور جی چاہتا ہے کہ بہت سی وہ باتیں جو کہ فقیر کے سینے میں ہیں اسے انڈیلوں اور کچھ اپنی طرف سے نظر محبت پیش کروں اس لئے حاضر ہوں کہ امیر اہل سنت نے جو پودا پاکستان کی اس طرزمین پر بیٹ کر لگایا الحمدللہ آج اس کی شاخیں گلگوٹے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی نورانیت پھیلا رہے ہیں کہ ان کے اخلاص محبت اور دلی ہمدردی اور مصطفی جانرحمد سے بے پناہ محبت کی نشانی ہے اے امیر اہل سنت تیری شاوکت زندہ باغ اے امیر اہل سنت تیری شاوکت زندہ باغ تجھ سے دنیا بھر میں ہے دن کی عشاءت زندہ باغ امیر اہل سنت کی باردہ ہے معلومیں میں اپنے الفاظ کے ذریعے جو بھی نظرانہ پیش کروں کم ہے لیکن خاص طریقے اس ہالنڈ کے سرزمین پر یورپ کے علاقے میں امریکہ پینیڈا اور جن خدوں میں فقیر کے قدم پہنچے اور جہاں جہاں امیر اہل سنت کے فیضان کو جگمداتا ہوا میں نے دیکھا برملا میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کے جتنے افراد ہیں ان کو اس بات کی طرف خاص طریقے سے دعوت دیتا ہوں کہ تمام سنی سنائی بے بنیاد باتوں کو الگ چھوڑ کر مصطفیٰ کے جھنڈے کی نیچے جواب ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروں کی دعاوں کے سائے میں جو شجر ترقی کر رہا ہے تم بھی اس کے سائے میں جگہ حاصل کر لو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں اور صالح اہل سنت کو مجتمع ہو کر پرچم اہل سنت کو اس طریقے سے دعوت اسلامی کے جھنڈے تلے اٹھانی کے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے یہاں پر بولینڈ کی سرزمین پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے یہ مجھے بتایا کہ پاکستان کے اندر پائے سٹھ جگہ پر لاوتی اسلامی کے ذریعے سے اعتقاف کا انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہاں بھی مسجدوں کے اندر مسائل جاری ہیں اور دوستوں کی کوششیں جاری ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیر اہل سنت کے زیر سایہ جہاں جہاں اعتقاف کیا جا رہا ہے پروردگار عالم سارے مہتقافین کے اعتقاف کو قبول فرمائے اور دنیا پر میں گوشے گوشے میں بیٹھے ہوئے جو علماء صالحین بزرگ عارفین اور حق ہو کرنے والے فقرہ درویش دعوت اسلامی کی حق میں دعائیں کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی عمروں میں بھی برکت ناظر فرمائے اور انہی کے صدق امیر اہل سنت کو جاویدہ سے نگی عطا فرمائے اور ہماری تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو تمام ساتھیوں کو جو اخلاف محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں رب تبارک بتالہ ان کے ساتھ اپنی رحمت اپنی نصرت اور اپنے مصطفیٰ جان عحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائج شامل کریں سفینے کو اپنے برہائے چلا چل سفینے کو اپنے برہائے چلا چل علم مصطفیٰ کا اٹھائے چلا چل یہ سیل کرم رکنے والا نہیں ہے یہ سیل کرم رکنے والا نہیں ہے چراغ محبت جلائے چلا چل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دنیا اہل سنت کی بہت مشہور شخصیت ہے ان کا بیسے مشہور نام یہ مولانا بدر القادری ان کی کتاب مشہور ہے بزم اولیاء بہت موٹی کتاب ہے وہ روز الریاحین کا انہوں نے متعبنے کے ترجمہ کر کے اور کچھ تلخیص وغیرہ کر کے ترکیب بنائی ہے وہ حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں اور دعوت اسلامی سے محبت جس قدر کرتے ہیں وہ آپ نے بھی ملعادہ فرمایا انہی بزرگوں کی دعاوں کا صدقہ ان حضرات کے تعاون سے ان کی امداد سے شفقتوں سے حصلہ افضائیوں سے دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کے منازل تک کرتی جا رہی ہے اللہ ان کو جزائے خیر تا فرمائے ان کے حسن زن سے بھی ہمیں بہتر بنا دے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چوئے شعباد احمد ایم پی اے پی پی 143 لاہور دعوت اسلامی کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہ رہوں گا کہ جو آپ کا چینل ہے ماشاءاللہ یہ تمام چینل سے جس دنیا میں چینل چلنے ہیں سب سے بالتار ہے نہ اس میں کوئی ایڈ آتی ہے نہ اس میں کوئی فرمائشی ہوتا ہے یہ بڑے اصلاح کے لئے پبلکلی اید مسلمان اس سے انسان بڑو سیکھتا ہے اور میری دعا آپ کے ساتھ ہے چینل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چینل کو دھگنی اور چگنی تقیدے اور انشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہا ہے میرے ملکی میں بھی پورے پاکستان میں بھی بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اور سے زیادہ بھی موال ہے میرا ایک امیر اہل سننس صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم ایک پاکستان میں اور کانٹری پوری دنیا میں اس وقت اور خاص کر پاکستان میں اپنے ملکے میں بھی دیکھتا ہوں بے شمار جہاں پر ایک ہم سارے مسلمان ہی ہیں حضور کے چاننے والے ہیں اس پرچم تلے میں ڈیوائیڈی ہوگئے سارے ڈیوائیڈی نہیں ہے اس وقت میری یہ خواہش ایک ایسا سسٹم آجائے آپ کے حوالے سے کہ یہ سارے پرچم تلے حضور کے پرچم تلے سارے کٹھی ہو جائیں تو ہم نے نبی کا جنڈا اٹھایا ہوا ہے سارے آجائے ہمارے پرچم تلے الحمدللہ آجشکانی رسول کی ایک ہی تو تحریک ہے جو سب سے نمائے اور سب سے بڑی اور دنیا بر میں پھیلی ہوئی ہے تو جتنے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ سب چھوڑ کر شیطان کے بس بسوں سے نکل کر آجاؤ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنڈے تلے نبی کا جنڈا نبی کا جنڈا نبی کا جنڈا نبی کا جنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جنڈا عمر کا جنڈا نبی کا جنڈا عمر کا جنڈا گھر گھر سے رہ لاؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا میں جو بھی دیکھیں دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میرے الفاظ پر غور کیجئے دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو نظریات اکابرین اہل سنت نے بیان کی ہے اس کے مطابق عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قائل ہو جائے اور اگر کوئی گمراکن مسائل میں مبتل آئے تو وہ بھی توبہ کر لے اور ہمارا دروازہ اس کے لئے پچیس گھنٹے کھلا ہوئے دعوت اسلامی حاضر ہے لیکن یہ کہ وہی بات کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و حدیث نے بیان کی وہ تسلیم کرتے ہوئے آجائے کیونکہ ہمارا گیٹ جو ہے وہ تھوڑا سر نیچہ کر کے جھک کر آنا پڑتا ہے اس میں تو جو یوں اکڑتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو اس کا سر ٹکرا جاتا ہے تو تھوڑا یوں نیچے ہو کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سریں تسلیم خم کرتے ہوئے جو داخل ہوگا انشاءاللہ اس کے لئے داخلہ ہے داخلہ ہے سلو علیہ الحبیب خوش نصیب آشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی بسم اللہ 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 یک در معسمی شیعن فیل اردی بلا فی السماء وہوالسمیع العلیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ معلہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ سر جت سیسینا مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مسلرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان اپن میں آ رہا تھا پریرن جغن کا اندھیرہ ہوا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین اللہم اتعم من تعمانی و سقانی اللہم بارک لنا فیہی و اتعمنا خیرم منہو الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا و اروانا و انعما علینا و افضل الحمدللہ اللہ اتعمانی اتعمانی حادا و رزقانیہ من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم لحلت الشتاء والصف فلیعبدوا ربا هادا البيت الذي اطعمهم من جورت و آمنهم من خلصه اله و ستا رمضان و ستا رمضان و ستا و ستا رمضان و ستا و رمضان و ستا و ستا و ستا و ستا میرا دل کا اٹھتا ہے کلے جا مو کو آتا ہے میرا دل کا اٹھتا ہے کلے جا مو کو آتا ہے کرب یارب اندھی را مو دل کا جب یاد آتا ہے کرب یاد بردی را بردی کا جب یاد تنبیع یا اللہ یا اللہ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا کروں گا کیا کروں گا کیا جو تنا رات ہو گیا یا رب میرا دل کا اٹھتا ہے کریں جاؤ آتا ہے میرا دل کا اٹھتا ہے کر لے جاؤ آتا ہے اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا دل پہ مستبا مستبا جگ مگا یا یا میرا دل پہ اٹھتا ہے کریں جاؤ کریں جاؤ کو آتا ہے کرم یا رب اندھیری را بردی کا جب یاد نے برا ہی وآس تار وزا قصص کی مل مگ مبفی ربی لگا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے درسے نہ پھانی تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الہی واسطہ رمضان کا سکنی مغردی رکھ پر با الہی واسطہ رمضان کا سکنی مغردی رکھ پر با عزازہ بینار سے ہمار کو خود آیا ہے عزازہ بینار سے ہمار کو خود آیا ہے نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پر ہو اور اس سے پہلے عبد لگا ہو جیسے عبد القدوس ہے یا عبد القیوم ہے تو اس میں بعض اوقات جب انگلیش میں یہ نام لکھتے ہیں تو مخفف کرتے ہوئے اس میں اختصار کرتے ہوئے اے اور پیو لکھ دیتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح اختصار کر کے لکھنا مختصر کر کے لکھ دینا یہ کیسا ہے سخت منعہ ہے یہ عبد کا اے کرتے ہیں محمد کا اے کرتے ہیں یہ کسی بھی زبان میں ہو مخفف کی اجازت نہیں ہے اب مثال کے طور پر گجراتی میں محمد کا مانے کانو ماتر مو اس طرح لکھتے ہیں یہ گجراتی ورڈنگ ہے اچھا اب جیسے کہ عبد السطار تو اس کو لکھتے ہیں گجراتی میں اہ سطار اہ کے بعد وہ فلس ٹوپ لگاتے ہیں تو اس سے مراد وہ عبد الس عبدال یہ لیتے ہیں اردو میں بھی اسی طرح اے لکھتے ہیں انگلیش کو اردو میں آہ غروب پر لکھتے ہیں اے سطار اے غفار یہ مطلب عبد کی جگہ اے نہ لکھا جائے اور سطار کی جگہ ایس نہ لکھا جائے اے ایس یہ بھی نہ لکھا جائے ایم علی یہ بھی نہ لکھا جائے محمد علی پورا لکھا جائے یا ایم اے محمد علی ہمیں نہ لکھا جائے اسی طرح ناموں کے مخفف نہ کیے جائے پورے پورے لکھنے چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جلس وصول اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ ایک دشواری یہ ہے کہ ان کے نام مخفف سے اس قدر مشہور ہوتے ہیں کہ پورا نام لیا جائے پہچانی نہیں جاتے ہیں صرف مخفف سے ان کی پہچانی ہوتی ہے ایسے نام ہوتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے نام ہوتے ہیں یہاں دشواری ہوں لیکن بہرحال حکم شریعت نہیں نہیں اسی سے ان کی پہچان ہوتی ہے مشہور ہوتا ہے میں نام کیا لوں مشہور بعض شخصیات اسی کہ جن کا نام وہی کہ یہ مخفف سے ہوتا ہے جے کیو ایم ای اس طرح میں اصل وہ نہیں لے رہا جو مشہور ہیں تو اگر یہ کہیں گے تو لوگ پہچانے ہیں اگر وہی پورا نام ان کا لیں گے تو پتہ نہیں کون ہوگا نہیں سمجھیں گے قرآن کا بھی تو کیوں لکھتے ہیں یہ بس دروت شریف اسواد لکھتے ہیں حالانکہ جہاں دروت شریف پڑھنا واجب ہے یا لکھنا واجب ہے کیونکہ بعضوں کے نزدیک جب جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پورا دروت شریف لکھنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروت شریف ہے تو اس کا لکھتے ہیں سواد اور وہ بھی آدھا بیس سے پوری صفے کے صفے سیاہ کر دیتے ہیں اتنے موٹے موٹے کتابیں لکھ دیتے ہیں لیکن جب میرے آقا پر دروت شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی باری آتی ہے تو آدھا سواد لکھتے ہیں دورا بھی نہیں لکھتے ہیں تو پورا بھی جائز نہیں ہے آدھا بھی جائز نہیں ہے سلحم یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے بلکہ حرام لکھا ہے باہر شریف میں یہ لکھا ہے سخت حرام دروت شریف کا مخفف شوٹ فوم جو لکھتے ہیں سواد یہ عام طور پر لیٹر لکھتے ہیں چٹھیاں لکھتے ہیں اس میں بھی اخباروں میں کتابوں میں دینی کتابوں میں سواد لکھا ہوتا ہے تو یہ کاتیب لوگ لکھ دیتے ہیں اور شاید جو اس کے چیک کرنے والے ہیں ان کو یا تو خود مسئلہ پتا نہیں ہوتا ہے یا پھر وہ جلدی میں گزر جاتے ہیں تقریباً دینی کتابوں میں بھی سواد لکھنے کا رواج ہے جو کہ حرام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر درود پاک پورا لکھا جائے پورا پڑھا جائے پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں سلعم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں سپیڈ میں جیسے وہ سبحان اللہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ سب میں رٹاتا رہتا ہوں کبھی کبھی تو یہ بھی رٹنے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ بہتری کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 لکھے لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ تو لکھے آپ کم از کم یہ کہ اس کا جو سن رہے ہیں حاضرین ناظرین اس کا احتمام کرے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 جتنے اچھے علقاب کے ساتھ لکھیں گے اتنا ثواب بڑھے گا جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اب یہ کہ ویسے تو بک بک کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن دروک شریف پڑھنے پر بالکل زبان جو ہے وہ لگام پڑھ جاتی ہے بہت سپیڈ کے ساتھ بس ادھورہ پڑھتے ہیں وہ دروک شریف رہتا ہی نہیں پتہ نہیں کیا ماجون مرکب بن جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ثواب کے بجائے گناہ شاید ہو تو کہنی سکتے باقی ثواب کی اس میں کیا امید جب معنی بدل گئے معنی یا تو فاسد ہو گئے یا محمل ہو گئے فاسد ہو گئے تب بھی فساد معمل ہوا جب بھی مسئلہ تو کھڑا ہوا اور جہاں دروک شریف پڑھنا واجب تھا وہاں اسی طرح پڑھا تو وہ واجب بھی ادا نہ ہوا سواد لکھا تو اب بھی جن کے نزدیک ہر بار لکھنا واجب ہے تو وہ واجب ادا نہ ہوا ورنہ ایک بار لکھنا واجب ہے پورے مضمون میں ایک بار تو لکھنا واجب ہے جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور ہر بار لکھنا یہ مستحب ہے اچھا ہے ثواب کا کام ہے اور حال حضرت فرماتے ہیں کہ ہر بار نہ لکھنا یہ محرومی ہے بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے اور اس طرح جب نامیں گرا نامیں نامی لیا جائے اس وقت بھی ہر بار دروت چری پڑھنا یہ سب کے نزدیک واجب نہیں ہے لیکن ایک بار لے لیا تو واجب ادا ہو جائے گا مگر بار بار پڑھنا جو ہے یہ ثواب کا کام ہے اور نہ پڑھنا یہ سخت محرومی ہے سرکار علازت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنی بار دروت چری پڑھے گا اتنی بار اس کو فرض ہی کا ثواب ملے گا کیونکہ زندگی میں ایک بار تو فرض ہے پڑھنا حکم قرآنی ہے نا یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی درود اور خوب سلام یہ جو سلام اور وہ بھی خوب تو بہرحال ایک بار درود شریف بلکہ یہ سی ساتھ ہو درود اور سلام سمجھ میں آتا ہے کہ سلام کا بھی حکم ہے لکھا یہ کہ ایک بار درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے تو اس لئے درود شریف بھی درست پڑھے آدمی درست پڑھنا غالب اکثریت کو درود شریف درست پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست نہیں آتا یہ ہمارے نصیب انگلیش کے ٹینس رٹلی ہیں انگلیش کے پویم رٹے ہوئے ہوتے ہیں انگلیش کے پورے پورے مزامین رٹے ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور درود پاک بساوقات ان کو پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا سواد لکھتے ہیں پڑھتے بھی سلعم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیمتہ فرمائے اور درودوں کا دیوانہ بنا دے وہاں مشک کرا دے سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 مطلب میری عادت یہ ہے جو میں آپ کو یہ رٹا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 میرے رسالوں میں امید آپ یہی پڑھیں گے کتابوں میرے رسالوں میں بولنے میں بھی آپ امید ہے یہی سنیں گے سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ امام طور پر یہی پڑھتا ہوں میرے عادت کہ آل پر بھی درود ہو آل میں اصحاب انڈرسٹوڈ ہیں پوری امت انڈرسٹوڈ ہے آل کے معنی بہت وسیع صرف اہل بیت یا مراد نہیں ہوتے آل سے بلکہ ساری امت بھی آ جاتی ہے صحابہ بھی آ جاتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آشقان رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں گناہ گناہ گار مطلہ عذاب مطلہ 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 مطلہ